ہم بات کریں گے ای کامرس بزنس کی اور آپ کس طرح ای کامرس بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آلموست بداؤٹ اینی انویسمنٹ کسی انویسمنٹ کے بغیر تو ای کامرس بزنس کے اندر ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا خود کا ویب سائٹ بنائے اور خود کا سٹور بنائے تو وہ تھوڑا سا لانگ راؤٹ ہے کہ آپ کو خود کی ویب سائٹ بنانی پڑے گی خود کا سٹور بنانا پڑے گا پر ایک سیکنڈ آپشن ہے ای کامرس کے اندر جو ہم بولتے ہیں مارکٹ پلیسز اور مارکٹ پلیسز کونسی جگہ ہیں مارکٹ پلیسز جو ہیں وہ آپ کی ہے نا ہم جو دنیا میں سب سے بڑی کمپنیز ہیں ایمیزون ہو گیا آپ کا فلپ کارڈ دراز اور یہ ساری جو ویب سائٹ جو ہیں یہ ٹیکنیکلی ہیں مارکٹ پلیس ویب سائٹ آپ پہلا سٹیپ یہ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ پلیس ویب سائٹ پہ جائیے جنہوں کے اوال ایکس دراز فلپ کارڈ ایمیزون ایوے آپ اس پر فرس سٹیپ جا کے آپ بنائیں گے ایک اکاؤنٹ اور جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے ایز سیلر تو آپ سے کچھ سوالات کرے گا آپ کا بزنس کس بارے میں ہیں کیا چیز آپ پیشنا چاہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ ایمیزون فلپ کارڈ یہ ساری جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اوال ایکس دراز یہ بہت ساری مارکٹنگ کرتی ہیں خود کی سب لوگوں کو پتا ہے کہ دراز کیا ہے سب لوگوں کو پتا ہے ایمیزون کیا ہے تو آپ کو اپنی خود کی ویب سائٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے در آپ بس ان کی ان پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں انہیں ہم کلتے ہیں مارکٹ پلیسز جہاں پہ باپنی پرادکس پیچ سکتے ہیں بہت ایزی لی ہر کوئی یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے اور اچھی بات کیا ہے ان پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو سیلر ریجسٹر کروانے کے لئے پیسے نہیں چاہیے وہ جب آپ کبھی بھی کوئی چیز بیچیں گے اگر آپ نے ایک سوڑ اوپے کی ایک چیز بیچی تو اس میں سے پرادکس کے اوپر بیس کے اوپر آپ کو یہاں تو پانچ پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک آپ کو کمیشن ہونے دینا پڑے گا تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو سگنیفکن انویسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کا اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور انٹرنٹ کنیکشن کے ساتھ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو پہلا تو پہلا تو سولیشن یہ ہو گیا کہ آپ جا کے اکاؤنٹ بنائیے آپ ان تین چار جو بھی آپ کے لوکل ایڈیا کے اندر یہ جو کمپیوٹر کرتی ہیں مارکٹ پلیس کے اندر اوڈر آپ جا کے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیے پھر آتی یہ بات کہ آپ بیچیں گے کیا دیکھیں بیچنے کے بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں وہاں پہ آپ آرٹس اور کرافٹ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ گھر کی چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ کپڑے بیچ سکتے ہیں آپ چشمیں بیچ سکتے ہیں آپ سیل فون اسیسریز بیچ سکتے ہیں تو بہت سارے وہاں پہ چیزیں ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں اب بیچنے میں بھی دو چیزیں ہیں ایک تو جو سمان آپ چائنا سے منگا سکتے ہیں یا آپ امپورٹ کر سکتے ہیں باہر سے اس کے لئے آپ کو بھی پتا ہے کہ لیکن بہت مشہور ویب سائٹس ہیں لیکن ہمارے پاس ہے علی بابا اس کے علاوہ ڈی ایچ گیٹ بھی ہے وہاں پہ جا کے یہاں پہ آپ جا کے ہول سیلرز ڈونڈ سکتے ہیں جن سے آپ پروڈکس لیں پر یاد رکھئے گا یہ وہ ہول سیلرز ہیں جو باہر ہیں ملک سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ چیز اس کا صرف نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو مسئلہ ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے چیز منگانی پڑتی ہے تو آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی سو پیس دو سو پیس پانچ سو پیس ہوکے اور سیکنڈ لی اس کے لئے مسئلہ یہ کہ آتے آتے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ہفتہ لگے ایک مہینہ لگے یا دو مہینے لگے ہوکے اس کے علاوہ جو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے شہر کے اندر ہولسل مارکٹ جائیں جیسے کہ لیکن آپ کو بیشنی ہے سیل فون کی اسیسریز آپ جائیں ہولسل مارکٹ اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے شہر کے اندر اور سیل فون کی ہولسل مارکٹ میں جا کے آپ کیا کریں کہ جو سب سے زیادہ پندرہ سے بیس بکنے والی چیزیں ہیں آپ تھوڑی ریسرچ کریں آپ دکانداروں سے پوچھیں وہاں پہ کہ بھئی سب سے زیادہ بکتا کیا ہے یہاں پہ آپ کیا کریں کہ وہ پانچ 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 پیس وہ آپ لے کر آ جائیں گھر پہ پھر آپ لگا دیں ان ویب سائٹس کے اوپر اور جب بھی ایک چیز بکے آپ یہ بولیں کہ ہم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو چارج کریں گے تو آپ ڈیلیوری کے بھی تھوڑے چارجز لگا دیں اس کے اوپر یا تو آپ لیکن اپ پوسٹ سرویس بھی یوز کر سکتے ہیں پر اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جب آرڈر ملے گا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف پچر ڈال دیں آپ کو وہ چیزیں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہولسل مارکٹ سے آپ صرف ہولسل مارکٹ جائیں آپ پچر ڈال دیں لیکنو ویب سائٹ کے اوپر جب آپ کو آرڈر آئے تب آپ جا کے ہولسل مارکٹ سے وہی چیز لیں اور جا کے لیکنو آپ کسٹمر کو شپ کر دیں یا کسٹمر کی گھر پہ آپ ڈیلیور کر دیں تو دیکھیں لیکنو اس میں اس کے اچھی بات کیا ہے سیدھی بات ہے لیکنو ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے ہم سریٹ فارورڈ بات کریں ہم سیری بات کریں آپ سے کہ دیکھیں اس کے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ریزورس فول ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں بیشنے کو ہیں بہت ساری چیزیں ہم ڈی ٹو ڈے کے ڈی ٹو ڈے میں یوز کرتے ہیں تو آئیڈیاز کی تو کمی نہیں ہے اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پروڈکس کریں کہ کئی پہ بھی آپ لوکل ہر شیئر کے اندر ایک ہولسل مارکٹ یا لوکل مارکٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ وہ چیز کم پیسوں میں لے سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بس اندر میں بات یہ ہی ہے جو سیدھی بات ہے کرنے والا چاہیے تو آپ کریں میند کریں آپ سٹارٹ کریں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک میجر انویسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اور یہ بات یہ کام آپ سٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں ایس ایس ہاؤس وائف بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جب آپ ایک بار آپ ساتھ ہول سیل کی آپ کی ریلیشنشپ بیلڈ ہو جائے کہ ایک دو تین ہول سیلر سے آپ کی ریلیشنشپ بیلڈ ہو جائے تو آپ کو پھر تو ہر مہینے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ آپ لیکن ووٹس ٹھائپ کے ٹھو آرڈر دے دیا کریں جب آپ کو آرڈر ملے یہاں سے آپ چیز اٹھائیں اور آپ اپنے کسٹمر کو دے دیں اور صرف ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ پہنچانے کے آپ لیکن پچاس ٹکے سے لے کے سو ٹکے تک بنا سکتے ہیں آرام سے ہنڈر پرسنٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ دے کا مارک اپ رکھ سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن ڈے پرادکس کے تو یہ بہت ایک اچھی اوپرچنیٹی ہے اس کی اوپرچنیٹی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کے بغیر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرافک ہے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ہر دن یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہ ان کے بیسکلی پلیٹ فارم یوز کریں جو بھی آپ کے لوکل ایڈیا کے اندر کام کرتا ہے امیزون کرتا ہے فلپ کارٹ کرتا ہے دراست کرتا ہے OLX کرتا ہے جو بھی لوٹ لو ہے جو بھی آپ کے ایڈیا کے اندر آپریٹ کرتے ہیں وہ آپ بیسکلی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے اگر آپ کو کوئی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ نیچے چاہیے کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں بتائیے اور ہم اسے اپیسوڈ کو کور کر لیں گے ہم اسے اپیسوڈ کو کور کر لیں گے ٹھیک ہے اور سیدھی بات ہوئی ہے دیکھیں ایکشن لے بیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا کرنے والوں کے ساتھ قسمت ہے کرنے والوں کے ساتھ سکسس ہے ایکشن لے یہ سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے دیکھیں